گردیب تو انہی امرادوں کے قرار ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے کہاں جاؤ گے آپ تپسیا کرنے تو سلے جاؤ گے لیکن جو بچن دیا اس کا کیا ہوگا تو ہمیں گوان لولا لولیہ دور 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 گردیب چار اپراد تم مجھ پر بتا رہے ہو کہ چار اپراد تم پر لگے ہوئے ہیں سنطان نہیں ہوگی ایا تو دیا ہوا بچن پورا کرو اگر دیا ہوا بچن نہیں پورا کرتے ہو تو چار اپراد ہم پر پچھلے ہیں اور پانچمہ تم اگر دیا ہوا بچن نہیں پورا کرتے ہو اگر دیا ہوا بچن نہیں پورا کرتے ہو تم بھی تمہارا بھی ہمتے مسمع ہے بابا چل سکتا ہوں نرنکار مئیہ نرنکار مئیہ سے دعا لوگے اس بن میں ہے ماں کا مندر تو چلو میں چلتا ہوں ہمیں گردیب تم سے مطلب ہے ہمیں کسی سے مطلب نہیں ہے پر میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں سکتا ہوں یہ ساتھ چھنا جائیں امام صرفوں ناہیں دائیں پھائے امام ایہ کو دو لوگیے امام اتتہ آئے ناہے اور کا درہیں ایسے نہیں بولے گی کچھ حبن پویا کیا ہے چھوڑا مہا 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 ہے اممہ اگر بات دلیا محمد تھی باہر جا گرشن کرو گردیو اب جو ہے مئیہ کو کوئی بڑیہ سندر سا بھجن کیرتن سناو تا مئیہ پرسن ہوگی ہاں اٹھاؤنی دے دوں اٹھاؤنی اممہ اٹھاؤنی اختیف Environmental موسیقی 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 نہیں گردیو یہ کامشتریوں کے وہ تھے نہیں گردیو چائے لیا بھئیہ ہے کوئی چائے بیج دو بھئیہ اور مال کالک ہیں تو کون ہیں یہ مخلر باندے بیٹھے سو یہ مخلر باندے بیٹھے جاؤ مالک صاحب چار پانچ بلٹو لیاو جاؤ ضرورت ہے جاؤ دیکھو چار پانچ لٹو لیتے آو اور چاہ بیج دو جس سمیں نارت جی مئیہ نرنگ تار کے پاس جب راجہ پرخب کو لے کر کے جاتے ہیں تو مئیہ نرنگ تار سے جب ارج لگائی تو نرنگ تار جوت نے تیتشکوڑ دیوتاؤں کو بھلایا تیتشکوڑ دیوتاؤں کو بھلایا اور کہا ہاں 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 کہ کوئی نہ کوئی راجہ پرخب کے یہاں چلے جاؤ اور منجہ کے گرب سے جنم لے کر کے راجہ پرخب کا نربانسی نہ میٹ کر کے اور باپس چلے جاؤ سبھی دیوتاؤں نے منع کر دیا کہا نہیں جاؤں گا کہا کیوں کہا راجہ پرخب پچھلے جنم کا اپرادی ہے میں اپرادیوں کے عباس نہیں کرتا ہوں جب سبھی دیوتاؤں نے منع کر دیا تو میہ نے اپنے پتر چندر کیت کو بھلایا جسے آج ہم راجہ پرخب کے نام سے جانتے ہیں راجہ نل کے نام سے جانتے ہیں یہ دیوتاؤں کا پتر ہے اور چندر کیت اس کا نام ہے کہا ماں کیوں بھلایا منہ کہا پتر تمہیں اس پرخبی پر جانا ہوگا کہا کیوں کہا منجہ کے گرب سے جنم لو اور راجہ پرخب کا نربنسی نام میٹ کر کے اور باپس چلے جاؤ کہا نہیں جاؤں کہا کیوں کہا بھلا تم مجھے بھیج رہی ہو ایک دن میں بھلا میں وہاں جا کر کے کیا کروں گا کچھ نہیں کر پاؤں گا کہا پھر کتنے دن کے لئے جاؤں گے کہا اگر مجھے بھیجتی ہو تو سارے جیبن کے لئے بھیجو اور جب اس پرخبی سے میرا من بھر جائے گا میں دیبلو کے لئے باپس چلاؤں گا کہا مئیہ نرنکار نے ٹھیک ہے پتر جاؤ نرنکار مئیہ نے چابل میں پرویش کیا اور پرسات کے روح میں راجہ پرخب کو دیا اور سبی دیبتاؤں نے چندر کےت کو بردان دیا اور سنکہ جی نے کیا کہا ہرے سے بنے بھائیہ اٹالا دو ہے باردان ہرے سے بنے بھائیہ